درست راستہ اس وجہ سے نہ چھوڑیں کہ اس کے راہی کام ہے حق کا راستہ تنہا تو ضرور کر دیتا ہے مگر اس تنہائی میں عجیب سا لطف بھی ہوتا ہے انسان حاصل کی تمنہ میں لاحاصل کے پیچھے دوڑتا ہے اس بچے کی طرح جو تدلیاں پکڑنے کے مشکلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے نہ تدلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے پاک رب کے پاس جانا ہے اگر ابھی سخت وقت ہے تو کل آسان ہو جائے گا لیکن اپنی سختی میں یہ کافی رشتوں کی سچائی سامنے لے آتا ہے اگر ہم یہ کہنے کے بجائے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی کلم ہے جو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی رسوہ نہیں کرتا پہاڑ کی چوٹی سے دھن اور ایک بہادر کے سر سے مسیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی شام کا ایک گھنٹہ اپنے لیے نکالیں گھر کی چھت پر بیٹھیں لوگوں کے مکان دیکھیں آسمان میں اڑتے پرندے دیکھیں کافی یا چائے کا کپ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر حرارت محسوس کریں اپنے لیے بھی وقت نکالیں اپنے آپ کو انا سے ہٹا کر اہمیت دیں زندگی کی تلکیوں کو چائے کی چسکیوں کے ساتھ ختم کریں اور اگر پھر بھی سکون نہ آئے تو اس خالی کپ کو دیکھیں جس طرح اس کپ میں دوبارہ چائے بھرنے کی گنجائش ہے اسی طرح آپ کے اندر بھی زندگی اور خوشی بننے کی گنجائش باقی ہے اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھئے جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی تو اس نے اسے سوار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی تو اس نے اسے مزید بگاڑ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے اس کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہونر ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی تم دوسروں کے لئے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی حضرت علی شیر خودہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آدمی زیادہ طاقت ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں چاہے وہ رنگ خوشی کے ہوں یا غمی کے وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں اس کا تعلق تربیت طبیعت اور نیت سے ہوتا ہے مرد کی بردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ کسی عورت کی آنکھ میں اس کی وجہ سے آنسو نہ آئے مرد کی جیب میں اگر کسی عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے میرے والد نے کہا اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دینے والے اور لینے والے لینے والا ہو سکتا ہے اچھا کھا لے لیکن دینے والا ہمیشہ اچھی نیند سوتا ہے درخ کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچی پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک آمال اللہ پاک تک پہنچ جاتے ہیں خدمت سب کی کریں مگر امید کسی سے بھی نہ رکھیں کیونکہ خدمت کا عجر صرف اللہ پاک ہی دیتا ہے ایک درویش تربیت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اپنی زندگی میں ایک اصول اپنا لیجئے آپ چاہے کچھ بھی بن جائیں مگر کبھی بے فیض انسان نہ بنے کیونکہ درخ جب بے فیض ہو جاتا ہے تو پھر آگ ان کا مقدر ہو جاتی ہے زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب ہماری وجہ سے کوئی خوش ہوتا ہے تکلیف میں صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے اور مسلمان کو صبر سے آزمایا جاتا ہے صرف گیارہ دن گیارہ مرتبہ یہ کلمات پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی یا اللہ ہو یا کافی یا اللہ ہو یا وحابو یا اللہ ہو یا رزاکو یا اللہ ہو یا باسطو گھر میں برکتیں نازل ہوں گی اور میہ بی بی کے درمیان انشاءاللہ تعالی محبت بھی قائم ہوگی ماں بھی انسان ہے لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے اگر نیت صاف ہو جائے تو ستر سال کا کفر بھی ایک کلمے سے پاکی سا ہو جاتا ہے مرتبہ مقام اور دولت کی خواہش انسان زندگی کو گھٹن کی طرح کھائے جا رہی ہے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام درت زبان ہو تو عذاب کبھی نہیں آتا بچوں کو نظر بد سے بچائیے نمبر ایک تیار کرتے وقت ماشاءاللہ ضرور کہیں نمبر دو تقریبات میں بہت زیادہ نمائع کرنے سے گریز کیجئے نمبر تین سورت فاتحہ اور آیت القرصی پڑھ کر دم کیجئے اللہ پاک نے کائنات کو دکھانے کے لیے جو چیز سب سے افزل بنائی ہے وہ اپنے پاک اور پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ مبارک ہے وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے مو موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گھلا نہ کریں بس زندگی کو قبول کریں زندہ ہونے میں اور زندگی جینے میں بہت فرق ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندگی اور زندگی کی ہر دوسری محبت سے افزل جاننا چاہیے کچھ عرصہ کے لیے رابطہ میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے آپ کو پتا چال جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں اگر تم سے کوئی پوچھے بتاؤ تو زندگی کیا ہے ہتھیلی پہ ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار گلتیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک گلتی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے محبت کرنے والے بدعائیں نہیں دیتے کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں بدعائیں نہیں رہتی ہیں انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا خوشی تو محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے